نمازکار دوستو دوستو ایک ویون نے اپنے گھر کا پلان دے جا ہے بھی جاننا چاہے کہ اس کا واستو کیسا رہے گا یہ ان کا پلاٹ ہے جو شیپ دیکھ رہے ہیں آپ پور موکھی پورا پشم اتر دکشن ادھر سے ایک کٹ ہے ادھر یہ ایکسٹینشن ہے ادھر بھی ایک کٹ ہے ادھر ترچک بڑھا ہوئے اس طریقے سے ادھر دوسرے کا مکان ہے یا دوسرے کا مکان ہے پیچھے دوسرے کوئی پیچھے دور آستہ نہیں پیچھے کوئی مکان ہے اور یہاں بھی مکان ہے ٹھیک ہے اس سے کئی مکان ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ جو بڑھا ہوئے یہ تو شبہ اس سے پور اشانت پور اشانت بڑھ رہا ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے بڑھا ہو یہ کٹ آرہا تو اس کٹ یعنی یہ اگنے کو انکٹ گیا تو یہ بڑھا ہو مانا جائے گا یہ شبہ پر اب ایک بات ہے یہاں پر سپٹیک ٹنگ انہیں رکھا ہے یہ بہت مہترون واسدوش ہے پیرنٹ کیا ہے کہ یہ مکان یہ ایکسٹینشن ہے کیونکہ یہ اتنا پورشن ہوتا بڑھا ہوا تو ہم بولتے ہیں بھئی یہاں پر کٹ ہے ہم یہاں کیا بولیں گے ساؤت ویسے بڑھا ہوئے تو مکان تو اتنا ہی ہے یہ بڑھا ہوئے تو اس کے اگنے کون میں ہی آگیا سپٹیک ٹنگ اگنے کون میں سپٹیک ٹنگ مطلب یہاں آکے رہنے کے بعد یہاں تو بننے کے دوران بھی سمجھ سے آئیں گی ویوادوں کے یہاں آکے رہنے کے بعد ویواد رہیں گے گھر کے اندر گھر کے بھار والوں سے اور مہیلاؤں کا سواس خراب رہے گا اس کے قرآن اور ایسے گھروں میں کیونکہ اگنے کون کی خرابی قرآن جدی کوئی سا آ جاتا ہے اور یہ دی گھر کے آرتی سے اچھی نہیں ہو تو یہاں تو سپٹنگ جا رہے گا اگنے کون پانی جا رہے گا تو گھر کے آرتی سے اچھی نہیں ہوگی اور بائی دیو کسی قرآن آرتی سے اچھی ہے تو گھر کی لڑکی کو بدنامی کے سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بہت غلط ان کو چیز سٹین کو یہاں بنا ہے یہاں بنا ہے تو اس کا سینٹر دینا اپنے کو یہ نہیں آٹھ فٹ کی گھلی ہے ٹھیک کوئی دکھت نہیں ہے یہ بیس فٹ یہ ہے بیس فٹ یوں ہے تیویس فٹ نہیں ہوئی ہے تین فٹ کا بڑا ہوئے تو شب ہے تو یہ اوپر جانے راستہ نے ٹھیک رکھا ہے اوپر جانے کی جینا بھی ٹھیک ہے بورنگ بھی صحیح جگہ پر ہے یہ ٹائلیٹ اور بات روم میں تو اس میں ایک بات دھیان رکھنے کی ہے ان دونوں کا فلو لیول گھر کے فلو لیول کے برابر ہو گڑھا نہیں ہونا چاہیے دکھشن میں یہ دکھشن میں ہونے پر گڑھا بن گیا بات روم دو چاری نیچہ بنا دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی بھار نہ اس کے نیچہ کر دیتے ہیں تو گھر کی محلہ اور سواس کے لئے اچھا نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹائلیٹ اس کے اوپر ٹائلیٹ بنا یہ تو بہت بڑا چھت کے اور یہاں ان نے کور کر دیا تو یہ اچھا نہیں یہ بھی بہت محطم واسط دوش ہے تو اس کو یہاں کے ٹائلیٹ توڑی ہی دینا چاہیے اور سیپٹی ٹیک بھی ہی ہمارا جانا چاہیے یہ گیٹ ٹھیک ہے حال ہے یہ گیٹ چل جائے گا یہ صحیح ہے یہ تو پوری شان کا گیٹ ہوگا پھر یہ پور اگنے کا ہو گیا اس روم میں جو سوئے گا ویواد اور کلا کرے گا اس دروازے کو ان کو یہاں لانا چاہیے یہ ایکسٹینشن گلت ہے کیونکہ اسے ساؤت ویس بڑھ رہا ہے گھر کی محلاؤں کے لیے اچھا نہیں ہے یہ کیونکہ یہ ایک دم بڑی آپ ہو جاتا ہے اچھا نہیں ہے دوسرا یہ جو کمرہ ہے ٹائلیٹ تو اندر سٹیج ہے پر باتروم یہ بہار سے دیا ہے انہوں نے تو یہ اس کا اشان کون کڑ گیا یہ پور اتر ہے یہ اشان کون کڑ گیا اور یہ بڑ گیا اور تب اس کمرے میں جو بھی سوئے گا آپس میں بہت بہت بیوات کریں گے بہر والوں میں نے گھر کے والوں سے بھی بات کریں گے اندر آپس میں کپل ہوں گے تو آپس میں کٹ کٹ کرتے رہیں گے ایک یہ بہت غلط ہے پیشان کٹ رہا ہے ان کی نہ تو آمدنی اچھی ہوگی بتا ہے ترقی بھی نہیں کر پائیں اور جیدی بچہ چاہتے ہوں گے تو کنسیو کرنا چاہوں اس میں دکت آئے گی ان کو کچھن نے پشن میں دیا پشن میں کچھن بہت اچھا ہوتا ہے جیدی پشن میں کچھن رہے تو گھر کی مہلا ہوں میں آپس میں کافی اچھے سمبند رہتے ہیں ساس بہو ننن بھو جائی نا دیرانی جیسے اچھے سمبند دیتے ہیں اور جیدی میڈ سٹاف ہو تو ان کے ساتھ بھی اچھے سمبند دیتے ہیں ایک دکت ہے انہوں نے کچھن کے اندر مندل رکھا ہے جیدی کچھن کے اندر کسی پرکار کا مندل یا پوجا گستان یا دیا لگاتے مٹکے پاس کرا جاتا ہے تو اس گھر کہ سب لوگ گرم دماغ ہوتے ہیں ایک اور کسی کو بلٹ سے لیٹر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ مندل ان کو چاہیے دائنگ روم میں یہاں کے لگائیں یہاں پر گئیں دائنگ روم میں لگائیں یہاں گئیں یہ غلط جگہ لگا ہے یہ دروازہ غلط ہے یہ دروازہ ادھر سے تو بھی غلط ہے اس روم میں جانے کا راستہ انہیں یہاں دیا ہے تو پتہ نہیں کیسے کیا کریں گے بھر ٹھیک یہ دروازہ صحیح ہے تو بہت مہتون واستو دوش ہیں یہ ہو گیا دوش اس کا بڑا ہو کچھ کر نہیں سکتے ہیں بڑا ہو غلط ہے یہ ٹھیک ہے جیسا بھاگ کے بیسا دیکھیں جیسا بھاگ گی ہوتا ہے بیسا واستو ملتا ہے ان کا بھاگ گیا ہے ان کو ایسا واستو ملائے اس پر ان کو گھر بنانا پڑ رہا ہے اب یہ بہت بڑی عمت کریں اس کو یہاں سے سیدھا کر دیتی جگہ بھول جائیں اور اسی کو بیج دیں کسی بھاو بھی اس کو سیدھا کر لیں اور باقی تو واسطہ اچھا ہو جائے گا اس کٹ سے بھتا فرق نہیں بڑھنے والا اس کٹ کا بھتا فرق نہیں بڑھنے والا اس کا فرق پڑھتا ہے اس سے واسطہ دوش بہت زیادہ آ رہا ہے بورنگ ٹھیک جگہ پر ہے کل ملا کے کافی گلتیاں ہیں انہیں چاہیے اپنے گھری گلتیاں دور کریں گیٹ 3 ٹھیک ہے تین فٹ گیٹ ہے اوکے تو مجھے امید دیکھئے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا نمسکرہ